بسم اللہ الرحمن الرحیم ثالثاً بیان مراد الشاتبی فی قوله فی تخفیفات الشرع فللمکلفی الاخذ بها انشاء عزیز طلبہ گدشتہ کل امام شاتبی رحمت اللہ علیہ کا جو قائدہ تھا اس کو ذکر کیا تھا اس کی دلیلیں بھی ذکر کی تھی اسی زمنہ میں امام شاتبی رحمت اللہ علیہ نے قائدے کے اخیر میں جو لفظ ذکر کیا تھا فللمکلفی الاخذ بها انشاء گویا شرعی تخفیفات کے سلسلے میں امام شاتبی رحمت اللہ علیہ مطلق یہ فرماتے ہیں کہ مکلف چاہے تو اس پر عمل کرے یہ ایک اجمال امام شاتبی رحمت اللہ علیہ نے چھوڑا اور اس سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام شاتبی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک رخصت کا حکم مطلق طور پر عباحت کا ہے حالانکہ کچھ مقامات ہیں جہاں فقاہ کے نزدیک وجوبی بھی ہوتا ہے رخصت پر عمل کرنا لازمی ہے جیسے آگے تخفیفات کے جو اسباب ہیں ان میں سے سفر کو ذکر کریں گے اور سفر کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں چار رکات کے بجائے دو رکات پڑنا یہ لازمی ہے عباحت نہیں ہے اور بھی دیگر ایمہ کے یہاں کئی مسائل ایسے ہیں جسے امام شاتبی رحمت اللہ علیہ سے بظاہر اختلاف ہے تو امام شاتبی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ یہ ایک مجمل جملہ ہے جبکہ فقاہ کے نام نے تصریحات کر کے اس مسئلے کو واضح کیا ہے کہ یہ مطلق عباحت والا نہیں ہے کبھی وجوبی بھی ہوتا ہے رخصت پر عمل کرنا ضروری بھی ہوتا ہے اس لئے اس موقع پر شاتبی رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت کو کہلانی صاحب نکل کر کے اس پر گفتگو کر رہے ہیں سب سے پہلے ہوئی مکلف اگر چاہے تو اس پر عمل کرے یہ عبارت پر گفتگو کر رہے ہیں یعنی مکلف کے لئے رخصتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو اس کا اختیار دیا ہے چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے فَلِمَامُ الشَّاطْمِيُّ يَرَا أَنَّ حُکْمَ الرُّخْصَةَ الْعِبَاحَ مُطْلَقًا فَلَا يُؤْمَلُ الْمُكَلَّفُ بِالْإِقْدَامِ عَلَى الرُّخْصَتِ وَإِنَّمَا إِذَا عَتَابِهَا فَلَهُ ذَالِكَ مِنْ غَيْرِ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ اسمُ تَرْكِ الْعَظِيمَةِ وَالِقْدَامِ عَلَى الرُّخْصَتِ یعنی امام شاید رحمت اللہ علی کے نظیب رخصت کا حکم مطلق طور پر عباحت کا ہے بہادہ مکلف کو رخصت پر عمل کرنے کا لازمی طور پر حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ رخصت پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس صورت میں اس پر عظیمت کے طرق کرنے اور رخصت کے قبول کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ ہماری یہاں کچھ مسائل میں عظیمت پر عمل کرنے میں گناہ ہوتا ہے کچھ مسائل تو وہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی گنجائشیں ہیں تو مقلق چاہے تو اس پر عمل کرے اس کی ایک شکل ہماری یہاں بھی ہے لیکن امام شاید رحمت اللہ علی نے اس قائدے کو مطلق رکھا رہا مسئلہ استرار والے کا تو امام شاید رحمت اللہ علی کا یہ کہنا ہے کہ اس کو بھی رخصت پر عمل کرنے کے جواز ادمِ جواز ہی کی دلیل ظاہری ہے یہ قائدے کے اعتبار لیکن وہاں دوسری دلیل ہے یہ مستقل عظیمت کا حکم شریعت نے دیا ہے تو اس پر عمل کرتے ہوئے وہ بندہ اپنے آپ کو قتلہ نہیں کرے گا تو یہ جو استرار کی کیفیت ہوئی مشکت کے موقع پر مکلف کو شریعت کی طرف سے اختیار دیا گیا پہلے وصول کے مطابق لیکن اس آیتِ کریمہ کی بنیاد پر اس کے لئے مسئلہ دوسرا ہوتا ہے مجھتر جو اپنی جان کی بقا کے لئے حلال رزق نہیں پاتا تو اس کے لئے اپنی جان کی حفاظت کے لئے شریعت کے پیش نظر مئیتہ کھانا واجب ہے بلکہ آپ سن چکے ہیں خودکشی کے مرادی پھوگا اگر نہیں کھایا اور مر گیا تو تو در حقیقت اس کو مئیتہ کھا کر جان بچانا رخصت پر عمل نہیں ہے بلکہ امام شاعتلی کے نزدیک عظیمت ہے یہ اللہ پاک کا حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُنُ تو اس آیت میں تو اللہ مستورتن کی بنیاد کے اوپر اس کے لئے رخصت کے سلسلے میں جو اجازت دی ہے شریعت نے اس کے سلسلے میں جو اقل مئیتہ کی اجازت دی ہے اس اقل مئیتہ کا تو اس کے حد میں رخصت پر عمل نہیں ہو رہا ہے مئیتہ کھا کر بلکہ اس آیت کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو شریعت کی رخصت پر چاہے تو عمل کرے چاہے نہ کرے اس قائدے کے مطابق تو اس کے لئے اقل مئیتہ کھانے کا حکم لجومی نہیں تھا وہ جو بھی نہیں تھا لیکن امام ساتھ بی رحمت اللہ علی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ کی دوسری آیت ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو تو اس آیت پر وہ عمل کر رہا ہے اپنی جان کی حفاظت پر شریعت کی طرف سے وہ معمور ہے اس کو رخصت نہیں کہیں گے کہ یہ ایک اقل کلی پر وہ عمل کر رہا ہے ولا تقتلو انفسکم والے آیت جن جن مواقع میں شامل ہے اسی کے اندر وہ اس کو بھی شامل ہے تو اس امر کی بنیاد پر وہ عظیمت پر عمل کرے گا اس تلسلے میں بظاہر امام ساتھ بی رحمت اللہ علی اور جمہور رسولیین کے درمیان اختلاف نظر آتا ہے امام ساتھ بی رحمت اللہ علی کے ندیق رخصت کا حکم على الاطلاع کی باحت ہے جبکہ جمہور رسولیین کے ندیق رخصت کے بہت سارے مراتب ہیں جس کو آگے ذکر کر رہے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں وقد تظہروا في بعدی رائے مخالفت بین الامام الشاتلی الذی يقولوا ان حکم الرخصت الاباحت مطلقا وبین جمہور الاسولیین والفقہاء الذین یرون ان الرخصت تناوبها احکام عدد اولوها الوجوب وذالک فی حالت الخوف من الحلاق قاصل المیتتی فقہائی تنام کے یہاں مختلف اس کی تقسیمات کی گئی ہے رخصت کے سلسلے کی مختلف حالات کے پیش نظر سب سے پہلے رخصت پر عمل کرنا واجب اس قیفیت کو فقہاء نے ذکر کیا ہے فی حالت الخوف من الحلاق رخصت کا حکم اس وقت تو ہوتا ہے جب حلاقت کا خوف ہو جیسے سخت بوک اور سخت پیاس کے وقت مہیتہ کھانا اسی طریقے سے مخمصہ کی حالت میں شراب کا استعمال کر لینا پندے کی شکل میں ایسی صورت میں مکلف اگر رخصت پر عمل نہ کرے تو وہ گنے گار ہوتا ہے یہ جمہور کے نظریک ہے دوسرا دردہ ہے استحباب کا وَيَقُنُوا فِي حَالَتِ سَلَامَتِ النَّفْسِ اِذَا لَمْ يُؤْخَدْ بِرْرُخْصَتِ وَلَاكِن مَعَالْمَشَقْتِ جب رخصت پر عمل نہ کرنے سے جان تو سلامت رہتی ہے لیکن مشقت اس کو ہوتی ہے یہ مشقت مختلف صورتوں کے اندر مشقت کی یعنی وجو والی جو صورت پہلے والی ہے اس سے مشقت یہاں کم ہوتی ہے اس لئے یہاں استحباب کا درجہ آیا شریعتِ متحرانِ قَلْ قَصْرُ فِي سَفَرْ سفر میں قَصْرَ کا حُکْمَ دیا اسی طریقے سے وَالْفِطْرِ عِلْمَ يَشُقْعَ عَلَيْهِ السَّعُونَ جس کے لئے مشقت ہو اس کے لئے روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے زہر کی نماز سکتہ گڑمیوں میں دیر سے پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی برات بی زہر وَالنَّذَرِ الَّلْمَخْتُوبَةَ اور اسی طریقے سے شادی کے موقع پر مختوبہ کو دیکھنا علاقہ اجنبی یہاں ہے لیکن شریعت نے اجازت دی یہ سب احکام استحباب کے درد دیکھیں رخصت پر عمل نہ کرنے سے جان تو سلامت ہے لیکن مشکت صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تُجھ فرمایا ایک عورت سے شادی کی بات ہوئی تو فرمایا کہ کیا تم نے ان کو دیکھا تو کہا نہیں دیکھ لیتے تمہارے درمیان مداومت اور تمہارے درمیان آپس میں سعلق مضبوط ہوتا اسی طرح سکتہ گڑمیوں کے اندر دیر سے کرنا اگر وقت پر پڑھ لیا ایک بجے دیر بجے اگر نماز پڑھی بھی تو سکتہ گڑمی کی بنیاد پر تو عبریدو بھی زہر حدیث شریف میں فرمایا تو یہ استحبابی احکام ہے رخصت کے موقع پر عمل کرنا رخصت پر یہ مستحب رہا تیسرا درجہ ہے اباحت کا بے سلم اور بے عالیہ مکلف کو بے سلم کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے کسی ایک پہلوب و شریعت میں ترجی حاصل نہیں ہے یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بے سلم کرنا واجب ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بے سلم شریف وصولوں کی غلاب ہے اس لئے جائز نہ ہو اس لئے کہ بے سلم نہ کرنے کی مشقت کوئی زیادہ نہیں ہے ایسی صورت میں مکلف کو اختیار اس لئے دیا کہ وہ خود مشقت کا اندازہ کر کے عمل کرے مجبوری ہے تو بے سلم کریں اور اگر نہیں ہے یعنی کبھی تبار عام احوال میں اور عام اشخاص کے لئے تو بے سلم اور بے عالیہ کوئی جزومی چیز نہیں ہے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے لیکن کبھی آدمی کے پاس کچھ صورت نہیں بستی بے سلم کے علاوہ کاروبار کے اندر تو ایسے موقع پر اس کو بے سلم کرنے کی باہد بھی دی کہ تم کر سکتے ہو کچھ مواقع ایسے ہیں الاولاد ترک جس کے انداز اخصد پر عمل نہ کرنا بہتر ہے اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں المسوال الخوف خوفین پر مثال کرنا خاص کریں عام احوال میں سکت سردی نہیں ہوتی ہے یا سکت سرد علاقے نہیں ہوتے ہیں وہاں پر مسوال الخوفین لوگ نہیں کرتے ہیں بلکہ سوف بھی کہنتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے دو بہر کو سردی کے دنوں میں بھی لوگ نکال لیتے ہیں خیر یہ تو موزے کی میں بات کرنا ہوں اور یہ موزہ مسال الخوفین والا ہے یہ موزہ تو تھوڑا وزنی بھی ہوتا ہے سمرے کا ہوتا ہے ان موزوں پر باقی رکھنا عام احوال کے اندر ہمارے ملکوں میں تو یہ مسئلہ کم آتا ہے جو سکت سرد ملک ہوتے ہیں وہاں پر یہ پریشانی آتی ہے تو ان کے لیے ہے ہمارے لیے تو سپل وغیرہ پہننا ہے ہندوستان وغیرہ گرم ملکوں میں رواج ہے اس کا ایسے شخص کا جمع بیند صلاتین کرنا جس کو ضرر کا اندیشہ نہ ہو اب کوئی پریشانی نہیں ہے پھر وہ جمع بیند صلاتین تو حدیث شریف میں جمع بیند صلاتین کی اجازت ایک مخصوص موقع پڑھ دی گئی ہے اور اس کے علاوہ باقی احوال میں امام تیلویزی کی روایت آپ سنہی چکے ہیں ان کی کتاب میں دو روایت ہیں اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے اس طرح کی دوسری آیتیں بھی ہے ان آیتوں کے پیش نظر جب کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر جمع بین صلاتین اور خاص کر کے چاہے وہ جمع بین صلاتین سوری ہو معنوی ہو یہ بھی ایمہ کے دنمیان اختلاف ہے یا سی نفسی ہی چاہے جمع سوری ہے احناب کے نزدیک لیکن ہے تو صحیح اجازت تو ملی ہے شریعت کی طرف سے اسی طریقے سے ایک آدمی جو وہ پانی وضو کے لئے خرید سکتا ہے وضو خرید کر اور وہ باو اتنا زیادہ نہیں ہے پانی کا تو ایسے سکتا کا تیمم کرنا یہ رخصت پر عمل نہ کرنا بہتر ہے اور وہ وضو کرے یہی بہتر ہے البتہ پانی سمنے مثلے سے زیادہ بیٹا جا رہا ہو تو پھر شریعت میں اجازت ہے اچھا اسی طرح یہی حکم شریعت نے لیا ہے کلمت القفر بلکہ وہاں تو آپ مثلہ سن چکے ہیں دل تو مطمئن ہے زبان سے اگر کہا گیا تو کتاب اللہ نے اجازت دی ہے اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئنم مل ایمان تو قلمہ کفر یہاں اس کے لئے کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو پھر ایسے موقع پر اس کے لئے اور عام احوال میں بھی آپ سن چکے ہیں اگر اس کو قلمہ کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے تو اجازت تو ہے لیکن اگر قلمہ کفر استعمال نہیں کیا اور اس کو سامنے والے نے مار دیا تو شہادت ملے گی اور یہ اللہ پاک سے محبت اور تعلق کی دلیل بھی ہوگی تو گنجائش قلمہ کفر کے اختیار کرنے کی دی گئی ہے لیکن اس درجے کی نہیں ہے جو اکلِ مہتا کی سلسلے کی ہے اچھا ان رخصتوں کا ترک اس لئے بہتر ہے ان پر عمل کر کے مکلف جس مسئلہت کو حاصل کرتا ہے اس کو ترک کر کے اچھے بری رخصت پر عمل کرتا ہے مزید یہ کہ ان رخصتوں کا ترک ایک مسلمان کی حمیت دینی کا بھی ثبوت دیتا ہے اور یہ تنہا ہی ایک ایسی مسئلہت جو کلمہ کفر کو زبان پر جاری کر کے جان بچانے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور اسی لئے صاحب آئے کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے رخصتوں پر عمل نہیں کیا بلکہ عظیمت پر عمل کرتے ہوئے جان جان افری کے سپرد کر دی اور حضرت امار ابن یاسر جیسے حضرات نے اس موقع کے اوپر رخصت پر عمل کیا تو اس کی بھی گنجائش عمل نہ کرنا بہتر بٹلایا یہ نہیں کہ عمل کرنا جائز ہی نہیں آگے اس کے بعد ایک اور شکل ہے کراہیت کی وَتَقُونُ عِندَمَا يَجِدُ الْمُكَلَّفُ مَشَقَّتًا وَإِنْ وَجَرَ سَبَبُهَا اَوْ تَقُونُ الْمَشَقَّتُ يَسِیرَتًا وَمِثَالُ وَالْقَسْرَ فِي أَقَلِّ من سلاسة ایامین سریعت کی طرف سے رخصت کا یہ حکم اس وقت اور کراہیت والا خطائے جب مکلف کو سببِ مَشَقَّتْ پائے جانے کے باوجود مَشَقَّتْ کا سامنا نہ ہو مَشَقَّتت کے مَشَقَّتْ تو پائی جا رہی ہے یعنی مَشَقَّتْ کا سبب تو پایا جا رہا لیکن اس کو نہیں ہے جیسے آپ سن چکے ہیں ایک آدمی سفر میں رمضان کے دنوں کے اندر ہے اور اس کو فعیدت من ایامین اخر کی اجازت دی گئی ہے لیکن آرامدہ سفر میں وہ جا رہا ہے مدعباد بمبئی تو وہ اگر قصر نکت ہے ان دنوں میں وہ اگر روزہ رکھ رہا ہے قصر کا مطلع تو دوسرا ہے ہمارے یہاں اچھا اسی طرح شریعت نے اتھتر کلو میتر سے کم مسافت اگر ہے تین دن کی تین دن سے کم ہے قصر کرنا مقروح قرار دیا لیکن شریعت نے ایک حد بتلائی اتنی چھوٹی سے مشقت ہے جو اس کے لئے قابل بردار سے سبب پایا گیا سفر لیکن سفر اس شریعی نہیں ہے اس بنیاد پر تین دن سے زیادہ کی یعنی اتھتر کلو میتر سے زیادہ کی مسافت تیکر رہا ہے اس وقت تو شریعت کی طرف سے اس کو نماز میں تو قصر کرنا ہے لیکن روزہ کے سلسلے میں اس کو اجازت ہے دونوں چیزوں کی اصول ان کے نظریک رخصت کے یہ مختلف احکام ہے یہ تچن ذکر کیے ہیں کہ کار کی کتابوں کے اندر عیمہ مستحیدین نے اور بعض کے ان کے متبعین حضرات نے بہت سارے مسائل ذکر کیے ہیں جس کے اندر رخصت پر عمل کرنے کی سلسلے کے اندر بندے کو کہیں اباحت لی کہیں رخصت لی کہیں وجود کہیں استحباب ان تمام کو انہوں نے مثالوں کے ذریعے ہاں واضح فرمائے اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام شاکری کچھ اور فرمارے ہیں اور فقہائے کے نام اس کو مطلق نہیں رکھتے ہیں کہ اگر مکلف اس پر عمل کرنا ساہے کو کرے یہ نہیں فرمانے بلکہ وجود بھی فرمانے اور کچھ مواقع وہ ہے جہاں پر کراہیت بھی آئی ان دونوں کے بیچ کے دوسرا حوال ہے معلوم یہ ہوا کہ امام شاکری رحمت اللہ علیہ اور جمہور رسولین کے نزدی گویا اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن کہلانی صاحب دوسری اور کچھ چیزیں بھی ذکر فرماتے ہیں دوسرا عیمہ کے حوالے سے کچھ عبارتیں ذکر کر کے یہ بتلانا ساتھ ہیں کہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام شاکری رحمت اللہ علیہ جی ان ائمہ کے ساتھ ہی ہے لا ينکر ان تکون لرخصت حالی الاحکام و تقفیه لحکم الرخصت بأنه مطلق لباہ لا ينفی ان يکون هناك قدر زائر على هذا المباح بحیث يرتقی فيه لن ندب او الوجوب او قد ينزل به قلیلا لیجعله مکروحا او مخالفا للاولا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے امام شاکری رحمت اللہ علیہ سلسلے میں زمہور کے ہمراہی ہے وہ اس رخصت کے ان احکام کے انکار نہیں کر رہے ہیں رخصتوں کا انہوں نے جو مطلب حکم عباہت کا ذکر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مقاہ ترقی کرتے ہوئے مستحب نہ بنے یعنی کم سے کم درجہ مستحب ہے کم سے کم درجہ اس کے حد کے اندر جواز کا ہے پھر یہ آگے برسے ہوئے مستحب بھی ہو سکتا ہے وجوب بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے نیتے اترتے ہوئے کبھی کبھار مقروبی ہو سکتا ہے خلاف اولا بھی ہو سکتا ہے امام شاکری رحمت اللہ علیہ کی اس چھوٹی سی عبارت سے دھوکا نہ کھایا جائے انہوں نے بہت سارے دوسرے مسائل اور جزیار ذکر کیے ہیں ان کی روشنی میں امام شاکری رحمت اللہ علیہ کو سمجھا جائے تو نظر آئے گا کہ وہ بھی جمہور کے ساتھ ہی ہے چنانسا امام سبکی رحمت اللہ علیہ کی عبارت نکل کرتے ہیں وَحَادَ الْأَمْرُ يُشِیْرُ إِلَيْهِ السِّبْقِ اَيْسُ يَقُولُ وَأَنَا قُلُوا الرُّخْصَةُ مَا دَكَرْنَاهُ اَيْمِن تَعْنِفِ رُخْصَةِ فَإِن کَانَهُنَاكَ وُجُوبٌ فَالْقَدْرُ الزَّائِرُ عَلَى الْحِلِّ الْمُطْلَقِ وَلَيْسَ هُوَ مُسَمَّعَ الْرُخْصَةِ وَلَاكِنَّهُ شَيْءٌ جَائِزٌ مُجَامَعَتُهُ لَهُ امامِ سبکی نے بھی ملتی جلتی بارے ذکر کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اور رخصتوں ماد کرنا ہوں کہ جو ہم نے اوپر وضاحت کی اس کے مطابق اس کی تعریف کرتے ہوئے ہم نے رخصت کی وضاحت کی ہے لیکن اگر اس کا حکم وجوب کا ہوگا تو عباحت مطلق سے جس قدر زائد حصہ ہے وہ رخصت کے تحد میں آئے گا بلکہ وہ ایسی چیز ہوگی جس کے رخصت کے ساتھ استراغ زائد ہے یہ بہت اچھی بات فرمائی کہ شریعتِ متحرانِ جہاں رخصت کا حکمہ لیا ہے اور وہ وجوب کا ہے تو مطلق حکمہ تو وہ رہا جس میں امام ہے ساکلی رحمت اللہ علیہ وی شریعت لیکن باقی کی امام شاکلی نے اور امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے نفی نہیں کی ہے وہ رخصت کے تحد نہیں آئے گا جائب ہی سا بلکہ وہ ایسی چیز ہے جس کا رخصت کے ساتھ استراغ زائد ہے نفتِ جواز اس کا آئے گا اسی وجہ سے امام شاکلی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی علامہ شاکلی رحمت اللہ علیہ نے کچھ عبارتیں ذکر کی ہے جس سے اوپر بھی آپ سن چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کہ رخصت جب معمور ہو چاہے مندوب ہو یا واجب وہ عظیمت ہے رخصت نہیں ہے تو کچھ حصہ عظیمت کا کچھ حصہ رخصت کا رہا عباہتِ مطلقہ نے تو اس کو مطلق رکھا لیکن کبھی وجوب والا ہوگا کبھی کراہت والا ہوگا اس سے فرق پڑے گا مثال سمجھانے فَالْمُسْتَرَ الَّذِي لَا يَزِدُ مِنَ الْحَلَال مَا يَرُدُ بِهِ نَفْسَهُ رَخْصَ لَهُ فِي أَقْلِ الْمَيْسَةِ قَسْدًا لِرَفٍ حَرَدْيَنْهُ وَرَدًا لِنَفْسِهِ مِنْ عَلَمِ الْجُوبِ ایک مستر آدمی ہے اپنی جان بچانے کے لئے حلال روزی نہیں پا رہا ہے تو رفع حرض اور بھوک کی شدت سے حلاقت کے اندیشے کو دور کرنے کے لئے مہیتہ کھانے کی شریعت میں اجازت دی ہے لیکن اگر اسے جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو تو مہیتہ کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہو تو جان کی حفاظت اس موقع پر اس کے لئے واضح ہوگی اور امام ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کو عظیبت کا درجہ دیا اور دوسری آیت وَلَا تَقْتُلُ وَنْفُسَقُمْ کے پیش نظر یہ کہا کہ یہاں رخصت پر عمل کرنا اس کے لئے مباہ ہے یہ قائدہ یہاں لازم نہیں آئے گا اس لئے کہ اس سے بڑا دوسرا قائدہ کتاب اللہ کے آیت کا وَلَا تَقْتُلُ وَنْفُسَقُمْ کا آیا ہے تو اس آیت کی وجہ سے ایسی چیزوں کو رخصت نہیں کہیں گے کہ یہ تو اصلِ کلی ہے اسی طرح اگر کسی شخص کو میتا نہ کھانے کی صورت میں جان ضائع ہونے کا خوف ہو تو وہ بھی اپنی جان دسانے کا معمور ہوگا لیکن اس طرح اس کو رخصت نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں رفع حرج کی وجہ سے اس کو رخصت کا نام دیا جا سکتا ہے یہ تعبیر کا فرق ہے امام شاہد کی رحمت اللہ علیہ اور دیگر حکمہ میں تو دونوں کے دنبیان ایک ہی مسئلہ ہے امان یہاں بھی اس کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے امام شاہد کی رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن وہ وَلَا تَقْتُلُ وَنْفُسَقُمْ والے آیت کے عظیمت پر عمل کرنے کی بات کرنا تو گویا ان کے یہاں رخصت نہیں ہے عظیمت ہی عظیمت ہے لیکن عیسیٰ نہیں ہے اسی طریقے سے جمع بین صلاتین خاص کر کے عرفہ اور مضلیفہ میں امام شاہد کی رحمت اللہ علیہ کو اس تحنائی حکمہ نہیں مانتے بلکہ یہ ان کے نظرے کے ایک قابودی حکمہ ہے جو عظیمت کی قبیل سے ہے گویا ہم لوگ جن کو جمع بین صلاتین کو کہہ رہے ہیں اسی کو تھوڑا الگ انداز میں حضرت مولانا علیہ نجوی رحمت اللہ علیہ نے ارکان اربعہ کے اندر حج کے فلسفے کو ذکر کرتے ہوئے جمع بین صلاتین کے موقع پر آپ نے جو گفتگو فرمائی وہ ایک عجیب چیز فرمائی حاجی حکمہ کا بندہ اور چشمہ عبرو کا اشارے کا غلام ہے اور پھر اس کے بعد بٹلایا مناسبت جی ہے حضرت عورائیم علیہ السلام کو بھی خواب میں بٹلایا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زباہ کا اس طریقے سے حاجی کو بھی شریعت متحران جمع بین صلاتین یعنی تو اپنے حضرت مولانا علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ یہ شاہتہ ہے کہ نماز کے اوقات میں زندگی پر میں نے نماز پڑھی ہے انہ صلات قانت علی المؤمنین کتابم موخودہ وہ جمع بین صلاتین عرفہ کے اندر زہر کی اور اثر کی نماز ساتھ میں پڑھ رہا ہے اور مغرب اور عشان پو مزدلی پر میں ساتھ میں پڑھ رہا ہے زندگی پر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے والا نماز کو کبھی اپنے وقت سے پہلے پڑھ رہا ہے کبھی اپنے وقت سے بعد میں پڑھ رہا ہے اب یہ کیسے پڑھ رہے لیکن بس اتنا سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین صلاتین عرفات اور مزدلیفہ میں جو فرمایا میں بھی اس کا تابع ہوں اس کا پابن ہوں تو امام شاتلی رحمت اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جمع بین صلاتین کی جو شکل عرفات اور مزدلیفہ میں ہوتی ہے امام شاتلی رحمت اللہ علیہ اس کو استثنائی حکم نہیں مانتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا عمر ہے اس لئے اب جب مکلف اپنے رات دن کے معاملات کا غلام نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا غلام حکم ہوا زہر کو اس کے وقت پر پرو اثر کو پہلے پر لو حکم ہوا مغرب کو اپنے وقت کے بعد پڑھنا ہے عرفات کے میدان میں نکل رہا ہے وہاں سے ازانیں ہو رہی مغرب کی لیکن عرفات میں نماز نہیں پڑے گا مزدلیفہ پہنچ کریں اس کو پڑھنا ہے عجیب منزل لگتا ہے ہم لوگ ایک مرتبہ عرفات سے نکل رہے تھے بس تیار تھی مغرب کی ازان کا وقت ہو چکا تھا اور ازان ہو رہی تھی ایک صاحب نے مجھے کہا وہ بھی چارے مسئلہ نہیں جانتے تھے ہمارے قریب ہی کے گاؤں کے تھے تو انہوں نے کہا کہ مل صاحب ازان ہو رہی ہے نماز پڑھ لے کہ وہاں بھیر بار ہوگی میں نے کہا جیسی بھی بھیر بار ہو مزدلیفہ میں جس وقت تبھی پہنچے اصل کبھی یہ پریشانی ہو جاتی ہے ایک موقع پر جسرے حج کے موقع پر ہمیں یہ بھی پیش آیا کہ ہم نے عرفات سے دیل سے نکلے بس کا انتظام معلم کی طرف سے ہوتا ہے آئی نہیں جلنی تو اب مغرب بات نہیں بلکہ عشان کے وقت کے بعد نکلے ہم یعنی عشان کا وقت شروع ہو چکا تھا اس وقت نماز کے بعد لیکن مغرب نہیں پڑی تھی مزدلیفہ میں جب ہم فجر کے وقت پہنچے تو صبح صادق بالکل ہو چکا تھا یہ ایسا مسئلہ پیش آیا اگر سے ہم لوگوں نے جلدی جلدی عشان کی نماز بل لی لیکن بسوں میں جب جاتے ہیں تو عرفات سے مزدلیفہ جاتے ہوئے بسوں میں یہ الگ بات ہوتی ہے کہ ترافیک ہوتا ہے تو بسیں بھی آپ دو رکعہ پل لو تب بھی بس کھڑی رہتی ہے یہ آگے جا کر تھوڑا دور نہ پڑتا ہے لیکن عورتوں کے لئے تو مسائل ہوتے ہیں مردوں کا تو مسئلہ آسان ہے جلدی سے بس میں بیٹھ جائیں عورتوں کے لئے لیکن پھر بھی عرفات سے تو دھکل جانا ہے مزدلیفہ کی راہ پہنچتے پہنچتے اگر نماز قضا ہو رہی ہے عشان کی بھی میں بات عشان کی کرنا ہوں مغرب کو تو عشان کے وقت میں ہی پڑنا ہے لیکن عشان کی بھی اور فجر کا ہے تو جلی جلی وہاں مزدلیفہ کی راہ میں پڑ لی جائے مغرب اور عشان کو ساتھ میں ملا کر اور پھر اس کے بعد فجر جی نماز مزدلیفہ میں پڑنی ہے تو خیر مجھے جو بچلانا ہے وہ یہ کہ جمع بین سلاتین یہ ایک عمر تعبودی ہے حدی کے حد کے تمام ارکان حضرت مولانا نے فرمایا کہ اکل کے حد سے لگام لے کر دل کے حوالے کی جاتی ہے بلکہ دل کے بھی حوالے نہیں جو زندگی پر نمازوں کا پابند ہوتا ہے جمع بین سلاتین اس کو عجیب لگتا ہے لیکن شریع حکمہ ہے ایک تعبودی حکمہ امام ساتھ بھی اس کو ایک تعبودی حکمہ گن رہے ہیں اور عظیمت کی قبیل سے گن رہے ہیں اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت کو ذکر کرتے ہیں اور یہی روایت احناف نماز میں قصر کرنا شریع رخصت ہے لیکن اس رخصت پر عمل کے وجود کی طرف جو احناف قائل ہے احناف بھی اسی روایت کی بنیاد پر ہے کہ شروع میں نمازیں دو دو رکعات فرض ہوئی تھی پھر اس کے بعد دو رکعاتیں بڑھائی گئی اور سفر میں پہلے والی باقی رہی قصر کی علت حرض اور مشقت بتانے سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ رخصت ہے اس لئے کہ رفع حرض کا ہر حکمہ رخصت نہیں ہوتا ہے یہ بھی امام ساتھی رحمت اللہ علی دلیل میں پیش کرتے ہیں اس دلیل کو ہم بھی پیش کرتے ہیں یہ دو رکعات کو سفر کے اندر پڑھنے کے سلسلے میں آگے آ رہا ہے لزومی طور پر حکمہ سمجھ رہے ہیں اگر امام ساتھی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب میں یہ بھی ذکرے کیا ہے کہ استحباب اور وجود کے طور پر جو مطلوب عظیمت ہے وہ رخصت نہیں ہے یہ وضاحت امام ساتھی رحمت اللہ علی کے علاوہ دوسرے اور حضرات نے بھی کی مثلا امام جوئینی رحمت اللہ علی کی یہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ امام جوئینی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ میتہ کھانا مستر کے لئے رخصت نہیں بلکہ واضح ہے یعنی عظیمت میں سمجھا خیر یہ بھی تعبیرات کا فرق ہے یا جزوی طور پر کوئی مستحید کوئی بات لکھ دیتے ہیں کبھی کبھار نتیجے کے طور پر دونوں کے نزدیک عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن اسباب اس کے مختلف ہوتے ہیں وجوہات مختلف ہوتی ہے اس بنیاد کے اوپر یہاں پر بھی میتہ کھانا اس کے لئے ضروری ہے اب یہ کہتے ہیں میتہ کھانا یہ رخصت نہیں بلکہ لا تلقو بیائی دکمیلت تحلو کا جیسے ہی امام شاتبی نے فرمایا اسی طریقے سے امام الحرمین اللہ مجوئینی رحمت اللہ علی بھی اسی طریقے سے فرماتے ہیں تو الفاظ کی تعبیرات ہے آگے اور مزید ذکر کر رہے ہیں اللہ مجن دقیق العید رحمت اللہ علی جو فرماتے ہیں انہوں نے بھی یہی فرمایا اکلِ مہتا کا حکم عظیمت ہے رخصت نہیں ہے اس لئے کہ وہ رخصت تو آپ یہ سمجھے اللہ مصورتوں والے آیت کی بنیاد پر اس سے مسئلہ مستمبت ہوتا ہے لیکن لا تلقو بیائی دکمیلت تحلو کا والے آیت نے اس شکل کو بھی سامل کر لیا اس لئے اپنے آپ کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا تو یہ عظیمت پر عمل کرنا ہوا رخصت نہیں ہوا یہ تعبیرات ہیں یہی آل مسافر کے لئے قصرکہ ہے حنفیہ کے نزدیک قصرک کرنا عظیمت ہے رخصت نہیں ہے آپ جانتے ہیں سال رکعت کے بجائے دو رکعت پرنا ہمارے ہیں عظیمت کا درجہ یعنی یہ عبارت کا تعبیر کا فرق ہوتا ہے چاہے اس کو ہم عظیمت کہیں چاہے یہ کہیں کہ رخصت ہے لیکن یہ رخصت کا حکم وجودی ہے شرعی اعتبار سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے تو استدلال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہی روایت ہنا بھی کرتے ہیں سفر والی تو دو باقی رہی اور حضر اقامت والے دنوں کے اندر آدمی دو رکعت جو شریعت کی طرف سے نماز میں اضافہ کیا گیا حاصل یہ نکلا کہ مفہوم تو سب کے نزدیک ایک ہی ہے عبارات کا فرق ہے امام شاکری رحمت اللہ علیہ سے پہلے کے علماء بھی احناب بھی یہ کہتے تھے کہ جو احکام وجوبی یا احبابی طور پر مطلوب ہو وہ خود اصل حکمہ یعنی عظیمت ہوتے ہیں اصل حکمت سے مستثنہ رخصت نہیں ہوتے ہیں یعنی شریعت متحران ہے جن میں ہمیں رخصت بھی اور کچھ رخصت پر عمل کرنا وجوبی فرمایا تو اس کو رخصت نہ سمجھا جائے جب شریعت وجوب کر رہی ہے تو یہ عظیمت ہے جیسے احناب بھی کہتے ہیں کہ یہ عظیمت ہے رخصت نہیں ہے تو خیر یہ تعبیرات کا فرق ہو کر مفہوم ایک ہی نکلا اتنا فرق نکلا کہ رخصت کا وجوبی ہونا نہیں ہوتا ہے وہاں جب وہ وجوبی ہو گئی تو عظیمت ہو گئی ہو یہ کہنا چاہیں مقروع اور خلاف اولاں رخصتوں کی جو بات ہے تو امام شاکری رحمت اللہ علی کی ایک دوسری عبارت اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں مقروع اور خلاف اولاں مباح کے اندر داخل ہیں فرماتے ہیں مباحات میں بعض محبوب ہے اور بعض مغزوب ہے یہ عبارت وَاِذَنْ فَالْمَبَاحَاتُ مِنْهَا مَا هُوَ مَحْبُوبُنْ وَمِنْهَا مُبْغِزُنْ یہ ہے اور کچھ وہ ہے یہ اس بات کی للیل ہے کہ شریعت متحران ہے جو تعبیرات فرمائی ہے ہم تعبیرات کو اس طریقے سے لیں یا اس طریقے سے لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بحرحال جمع رسولین اور شاچی کے دنمیان نظر آنے والا یہ اقتلاف صرف لبزی ہے وَعَلَا كُلِّنْ فَلِصْتَلَافُ وَاِصْتَلَافُنْ فِي الْعِبَارَةِ اَمَّنْ نَتِيجَتُ فَهِيَ وَاحِرَةٌ فِي مُنْتَحَا تمام کے نزدیک حکمہ کے اعتبار سے ایک ہی ہے چاہے کوئی رخصت کہے چاہے کوئی عظیمت کہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے البتہ یہ بھی ایک تعبیر ہے کہ شریعت جب کسی چیز کی رخصت ہے اور وہ رخصت وجوبی ہو تو آپ اس کو رخصت وجوبی کہنے کے بجائے اس رخصت کو عظیمت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں جیسے احناب میں اور امام شاعتی رحمت اللہ علی نے تعبیر کیا ابن دتیق علید اور اس طرح اس سے پہلے بھی کچھ ایمانیں اللہ معصب کی وغیرہ نے عبارتیں ذکر کی تو گویا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے چاہے اس کو رخصت کہا یعنی حکموں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تعبیرات میں فرق پڑتا ہے مکلف اگر چاہے تو اس پر عمل کرے کہہ کر امام شاعتی رحمت اللہ علی نے جو بات کہنی چاہی تھی یہ ان فطروں سے واضح ہو گئی اے انشاء یا خدا بھی رخصتی آگے اس کے بعد یہاں سے دوسری گفتگو کر رہے ہیں المبحث الرابع فصلہ ثانی ہی ہے رفع حرد ہی کے مسائل چل رہے ہیں اور مبحث رابع ذکر کر رہے ہیں اور طبعیت العلاقہ بین قتل شارع و اسباب تیسیر وخوما تحددہ قبائد المقاسد مقصر شریعت اور تیسیر کے اسباب اسباب تیسیر وخوما تحددہ قبائد المقاسد قبائد مقاسد کے موافق مقصر شریعت اور تیسیر کے اسباب کے دنیا تعلق نوعیت مقاسد قبائد کی روشنی کے اندر طبعیت العلاقہ بین قصد شارع قصد شارع اور اسباب تیسیر ان میں بھی کیا مناسبت ہے اس کو قبائد مقاسد یا کی روشنی میں ذکر کر دیں یقینی بات ہے کہ قصد شارع بندوں کے اوپر اتنا ہی مقلب بنانا ہے جتنے بندے اس کو برداشت کر سکے اور ادھر تیسیر کے اسباب جو ہوتے ہیں یہ وہاں مشقت آتی ہے تو بندے کے لئے تیسیر لاتے ہیں تو قصد شارع یہ ہے کہ بندے عام احوال میں تو شریعت کی رخصتوں پر عمل نہ کرے عام احوال میں ان کے جو ہے لیکن جب ان کے لئے تیسیر کے اسباب مہیا ہو جائے سفر ہے بیماری ہے اور بھی اس طرح کی دوسری چیزیں آگیا آ رہی ہے جتنے بھی اکراہ وغیرہ کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے یہ جتنے بھی تیسیر کے اسباب ہے یہ قصد شارع ہے شارع نہ خود وہاں یہ ساہا کہ بندوں کے لئے اسباب تیسیر کر لو تاکہ بندے اس عمل کے ادائی کی کے اندر پریشان نہ ہو چنانچہ ذکر کرتے ہیں کنتو قد انتہیتو فی المباہد ستابقا من تحرید الالاقت بین قصد شارع من جہت والمشقت واسبابها من جہت اخرى وانتہیتو الى ان شارع لا اتوجہ قصده الى المشقت لازمتی ان الفعلی سواہن اکارت مقدورتا ام غیر مقدورت معتادتا ام غیر معتاد پسلے صفحے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مقصد شارع اور مشقت اور اسباب مشقت کے تعلق سے بحث کی تھی جس کے نتیجے میں ہم اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ عمل کے ساتھ لازمی طور پر سامنے آلے والی مشقت مکلف کی استطاعت میں ہو یا نہ ہو معتاد ہو یا غیر معتاد ہو شارع کو مقصود نہیں ہوا کرتی غیر معتاد مشقتوں کا تو شارع سیرے سے مکلف بناتا ہی نہیں ہے اور درہی جہاں تک معتاد مشقتیں جو حکام شریعہ میں پائی جاتی ہے تو شارع ان کو مقصود نہیں بناتے بلکہ وہ تو ان کے اسباب کی تشریح کر کے ان سے حاصل ہونے والے ان مسالح کا قصد کرتے ہیں یعنی ان عامال کی جن کے نتیجے میں یہ مشقتیں وجود میں آتی ہے ان کی تشریح کر کے ان سے حاصل ہونے والے ان مقاصد کا شریعت قصد کرتی ہے جو بلکل اسی طرح ان عامال کے ساتھ پائی جاتی ہے جیسے مشقتیں پائی جاتی ہے یقینی بات ہے شریعت مشقت غیر معتاد جو ہوتی ہے اس کی تو شریعت مکلفی نہیں بناتی اور درہی مشقتیں معتاد تو شارعہ ان کو مقصود نہیں شارعہ کو یہ مقصود نہیں ہے بلکہ وہ تو ان کے اسباب کی تشریح کر کے ان سے حاصل ہو رہی ہے جیسے آگے اسباب آ رہے ہیں پوری تفصیل اس پر آ رہی ہے آنے والے صفحات میں آنے والی عبارت میں نیچے مقصد شارعہ اور رخصتوں کے ان اسباب کے دنیان تعلقی نوعیت کی وضاحت وہ کر رہے ہیں کہلانی صاحب جس کو شارعہ نے تیسیر و تخفیف کی بنیاد بنایا ہے تاکہ مکلف شریعت پر ہمیشہ کچھ دلی کے ساتھ عمل کرے اور اس کے دل میں شریعت کے سلسلے میں کوئی غلط خیالات نہ آئے یہ صاحب بات فرمائی یہ شریعت متحرہ میں بہت ضروری ہے اس بنیاد کے اوپر شریعت متحرہ آنے والے اسباب کے سلسلے میں کہلانی صاحب گفتگو کر کے بتلاتے ہیں کہ یہ اسباب مشکت کا باعث ان اسباب میں بھی سفر میں کسی کو مشکت ہو یا نہ ہو اب اس کا پیمانہ متعین کرنا مشکل ہے تو شریعت نے سفر شرعی کو ہی اسباب تیسیر میں سے سبب بنا دیا وَإِن كُنْتُمْ مَرْدَعَوْ عَلَى سَفَرِنْ بیماری کو بندلے کے اوپر آگئی آواری بیماری آگئی شریعت متحرہ نے ان بیماریوں کو اس کے روزے کے سلسلے کے اندر تخفیف کا ذریعہ بنایا پھر یہ تخفیف الگ الگ دردے کی نمازوں میں معافی اور روزوں میں معافی نہیں لیکن فَعِضَتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْبَاج کے دنوں میں اس کی قضاء کفارہ نہیں آتا اس کے اوپر یہ شریعت متحرہ نے آسانی فرمائی تخفیف اور تیسیر کی جو اسباب ہے اس سلسلے میں آپ مسامی میں پڑھ چکے ہیں عواری سے مقتصبہ غیر مقتصبہ غیرہ کی بحثیں شریعت متحرہ نے تخفیف کے جو اسباب متعین کیے ہیں کچھ پر گفتبو درس نظامی کی کتابوں میں ہوتی ہے کچھ پر نہیں ہوتی ہے یا مطلق ان کو مان لیا جاتا ہے پھر ان کے جزیات غیرہ کو ذکرہ نہیں کیا جاتا ہے کیلانی صاحب نے تھوڑا اس کو تفصیل سے ذکرے کیا اس لئے کہ مسقطت دور کرنے کے لئے شریعت نے ان چیزوں کو بطور سبب کے رکھا ہے یعنی یہ چیزیں مسقطت کا باعث ہوتی ہے اور جہاں مسقطت آئی تجلیب الدائیسیر یسرہ آئے گا تو شریعت متحرہ نے یسرہ کے لئے ان چیزوں کو بندوں پر چونکہ یہ چیزیں تھوڑی مشکل ہوتی ہے چاہے وہ اپنی طرف سے ہو چاہے غیر مقتصب ہو سب سے پہلا جو سبب ذکر کیا جا رہا ہے وہ سفر سفر کو بھی منع پھیرایا شریعت نے بہت سی رخصتیں اور تخفیفات نہ شروع فرمائی آپ جانتے ہیں چارے نے سفر میں عام طور پر قیش آنے والی مشکلتوں کا اعتبار کر لیا ہے چاہیے بعض صورتوں میں عام طور پر قیش آنے والی مشکلت قیش آئے یا نہ آئے پہلے زمانے میں لوگ مچارے سفر کرتے تھے تو ان کو کچھ نہ کتنوں مشکلتیں ہوتی ہی دی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی ان کے پاس رہنے اور اس طرح کی فاصل چیزیں نہیں ہوتی تھی تو لمبے لمبے اسفار کرنے پڑتے ہیں سردی کا علاقہ گرمی کا علاقہ سردی کا موسم گرمی کا موسم بارش ہے پانی کے نالوں سے گزرنا پڑتا ہے پہاڑی علاقوں سے گزرنا پڑتا ہے بڑی عمر کا آدمی ہے یا لمبے سفر سے تھک گئے یہ ساری تیزیں اس طرح کی مشکلتیں سفر پیش آتی تھی شریعت متہارہ نے سفر کو مشکلت کا سبب بنا دیا اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے کتنے معتبر سفر کی تحدید میں علماء کا اقتلاف ہوا وہ ایک جزوی اقتلاف ہے احادیث مختلف روایتیں آئی دن کی پیش نظر احناب نے سوا پہنے مالکیہ نے اپنے اعتبار سے الگ کیا اس کو انہوں نے ذکر کیا اس کو ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ اس زگاہ پر تو اصول اور قواعد کو ذکر کیا جا رہا ہے خیر لیکن پھر بھی انہوں نے کہہ دیا فَالْحَنَتِيَّتُ يَعْتَبِرُونَتْ سَفَرَ الْمُسْتَوْجِبْ لِلْرُخْصَتِ احناب نے تین دن کی مسافت والا اس لئے کہ حدیث شریف میں بھی یہی ہے مجھے پر مسا کرنے کا جہاں حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح سفر کے سلسلے کی جو روایتیں ہیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کا ذکر فرمایا اس لئے احناب نے تین دن کی مسافت کا اوسط رفتار سے اعتبار کیا جلد دوڑنے والے بھی نہیں تیز چلنے والے بھی نہیں اور بالکل آہستہ خرامہ خرامہ چلنے والے بھی نہیں جبکہ مالکیہ شافیہ اور حنابلہ ان حضرات کے ندیق معتبر وہ سفر ہے جو سولہ فرصت کی مسافت کی جائے اس سے یہ نیچے ہمارے مہنشی لگ رہے ہیں اکیہ سے کلومیتر کے قریب قریب ہمارے یہاں ستر کلومیتر ہوتے ہیں خیر کچھ لوگوں نے اس سے زیادہ بھی بٹلایا ہے کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی بٹلایا ہے سب پر چکے ہیں آپ سکمیزی شریف میں اس کی روشنی کے اندر آپ جان چکے ہیں دوسرا ہے بیماری تخفیف کا سبق بیماری کو بھی شریعت نے بتلایا ہے اس قدر شدید ہو کہ اس کی بنیاد پر مکلب کو پر مشکر ضرر پہنچے یا شفاہ میں تاخیر ہو مامو لیسہ سردرد کر رہا ہے یا چھوٹی موتی تقلیق ہو گئی ان چیزوں کو قابل برداد سمجھا جاتا ہے رات دن ہوتا ہے ہلکی سی خلاش لگ گئی اس طرح کی چیزوں کو بیماری نہیں کہا جاتا ہے یا تھوڑا کچھ بیمار اس کو سمجھا بھی جائے لیکن یہ مشکت ایسی ہے کہ نماز کے لئے حالی جو رکاوت نہیں ہے وہ رکاوت ہے جو پور مشکت ضرر پہنچائے یا شفاہ میں تاخیر ہو پانی کے استعمال کرنے سے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ بیماری شریعت نے اس کو سبق بنایا ہے اس کی بنیاد پر جو رخصتیں شریعت نے دی ہے ان میں سے پانی کے استعمال کی مشکت سے بچ کر تعمم کی اجازت دی گئی وَإِن كُنْ تُمْ مَرْدَا اَوْ عَلَى سَفَرِين سفر میں پانی نہیں مل رہا ہے اَوْ جَاهُدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ اسْتِنجَا وَغِرَا کی ضرورت پیش آئی وَلَمْ تَجِرُمْا آن لَا مَسْتُمْ النِّسَى غُضُقَا ہو یا عورت کو چھونے کا یا احناب کے نزدیک بسل والا مسئلہ ہو فَتَعِمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا فَنْسَحُو بِهُوْ جُوْحِكُمْ وَائِلِكُمْ شریعت نے اجازت دے لی شارع علیہ السلام نے مریض کے لیے احکام کے احرام کے بعد ممنوع عمال کی بھی اجازت دی جس کو آپ سن چکے ہیں صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آئی بہت زیادہ جو تھی تیسرا سبب اقراح کا ذکرہ کیا اقراح کے مسئلے میں ہمارا اور دیگر عیمہ کا تھوڑا جو فرق ہے طلاق کے مسئلے میں اس کے علاوہ باقی چیزوں کے اندر آپ جانتے ہیں مسائل میں عمومی طور پر اتفاق ہے اقراح کی تعریف کی دوسرے کو ایسے کام پر مجبور کرنا جس سے وہ دور رہنا چاہتا ہے مجبور کرنے والا اس شخص دوسرے شخص سے اس کی رضا مندی کے بغیر وہ کام کروا ہے اس کو بھی اقراح کہا جس سے وہ دور رہنا چاہتا ہے اس کو بھی وہ نہیں کرنا چاہتا یا اقراح نام ہے کسی ایسے کام کرنا جس پر وہ راضی نہ ہو مقرح کے حتم تخفیف کی دلیل کتاب اللہ کی آیت اللہ من اکڑیہ وقلبہ مطمئنن بالیمان والی آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت ذکر کی جس کا جواب اور جس کی تابی لہنا آپ دوسری کرتے ہیں آپ سن چکے ہیں ان چیزوں کے اندر نفس فعل کا وقوع تو سمجھا جائے گا اس کو بناہ نہیں ہوگا مقرح کے لئے تیسیر کے ایک مثال اجماع بھی ہے کہ مقرح کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی احناف کے یہاں بھی مقرح کے دنیاوی حکم کے سلسلے میں اقتلاف ہے بیتے محشی نے اس کو ذکرے کیا اصول اقتلاف کی وجہ سے اقتلاف آیا گیا کہ کیا مقتضا کے لئے عموم ثابت ہوتا ہے اللہ معامدی امام غزالی اور کئی حضرات کی انہوں نے نام لیا ہے ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ مقتضا کے لئے عموم ثابت نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں حدیث مذکور صرف اخروی غناسہ کی محدود رہے گی دنیاوی حکم پر اثر انداز نہ ہوگی اور مقرح اپنے تصادفات کے لئے دنیاوی طور پر جواب دیکھ ہوگا مثلاً اس پر زمان وغیرہ واضح ہونا قیر یہ کچھ چیزیں تو وہ ہے جس میں حسنوں کے ساتھ متقیق ہے طلاق کا ایک مسئلہ ہے دوسری رائے یہ ہے کہ مقتضا عام ہوتا ہے ایسی صورت میں حدیث آخرت میں جواب دہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی زامنہ ہونے کی دلالت کرے گی اکثر مالکیاں اور سواب حضرات اسی قول کی طرف گئے ہیں مزید تفصیل کے لئے انہوں نے نیسے حوالے لئے ہیں یہ جزئی مطائل کا فقیقہ پر چکے ہیں اس مسئلے کی طرف اس کا تعلق ہے یہاں گفتگو اتنی ہے کہ مقرح کے سلسلے میں اخروی سزا جو ساقیت ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے تو اس پر حکم لگتے ہیں ہنا آپ کے یہاں کچھ میسانوں میں کچھ میں نہیں بھی لگتے ہیں جس کام کو بھی مقلب دھمکی سے در کر کرے تو وسیلے سے قطع نظر وہ اکراہ ہے اس بات کو امام نبی نے ان الفاظ میں ادا کیا اکراہ وہ پایا جائے گا ہر اس عمل میں جسے کوئی آقل دھمکی سے در کر کرے اور اس کی نوعیت اشخاص میں مطلوبہ افعال اور دھمکی کی نوعیت بدلنے سے بدلتی ہے ایک دھمکی ایک صورت میں اکراہ ہوتی ہے دوسرے صورت میں نہیں ہوتی ہے لیکن یہ سب مسائل اون علماء کے یہاں ہیں جن کے یہاں اکراہ کے سلسلے میں یہ گفتگو ہے ہنف یا اکراہ کی بابت تفصیل کے تو قائل ہے اور آگے احناف کی بھی بحث کو یہ ذکر کریں گے امام نبی رحمت اللہ علی چونکہ شافع المطلق ہے کچھ مسائل میں ہمارا ان کا اطلاق اور مطلق اکراہ کے اندر شریعت کی طرف سے رخصت ملنے میں ہم ان کے ساتھ شریک بھی اخراوی اعتبار سے امام نبی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسیر کے سبب کے طور پر اکراہ کا اعتبار وسیلہ مکرہ شخص اور اکراہ کرنے والے شخص سے بدلتا ہے اس کی تفصیل امام نبی نے خود یہ فرمائی کہ طلاق کے سلسلے میں اکراہ اس وقت موتبور ہوگا جب غزب کو کات دینے یا لمبی مدد تک قید رکھنے کی دھمکی دی جائے اگر تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتے ہو تو تمہارے بدن کا قرض وقت دیں گے یا تمہیں جیل میں ڈال لیں گے اس طرح کسی عزددار شخص کے لیے یہ بھی اکراہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو بے عزدد کرنے کی بات کی جائے شہرہ کالا کر کے بازار میں گمانے کی دھمکی دی جائے اور قتل کے سلسلے میں اکراہ وہ موتبور ہے جس میں قید کرنے یا اولاد کو قتل کرنے کی دھمکی دی جائے مال کو طلب کرنا یہ اکراہ نہیں ہے پھر یہ شہرہ افیقہ ہے ہمارے یہاں ہنفیہ کی اکراہ کی بابت تفصیل کے قائل ہے اس کی بھی دو کس میں ذکر کر رہے ہیں اکراہ ملجی ایتا اکراہ جس میں نفس یا حضب کے طلب کرنے کی دھمکی دی جائے قتل کرنے یا حضب قاتلے کی دھمکی یہ اکراہ مکلف کے لیے تحصیر کا سبب اکلِ مہیدہ کے سلسلے میں ہناپ کیاں بھی ہوگا اکلِ مہ کفر کی زبان سے ہڑائی گی شراب پینے کی بابت بنتا ہے کہ اس صورت میں اپنی رضا اور اپنے اختیار سے نہیں بکتا اکراہ غیر الزا والا غیر ملجی وہ اکراہ جس کے اندر نفس یا حضب کو طلب کرنے کی دھمکی نہ دی جائے جیسے قید یا ایغوا کی دھمکی یا ایسی معمولی پتائی کی دھمکی جس سے طلب کا اندیشہ نہ ہو یہ اکراہ مکلف کے اختیار کو ختم نہیں کرتا ہے ہاں اس کی رضا مندی باقی نہیں رہتی ہے اس لئے جس تیس کی دھمکی دی جا رہی ہے مکلف کے اندر اس کے تحمل کی استعداد ہے اور وہ اس کو برداشت کر کے اس عمل سے بچ سکتا ہے اکراہ کی یہ قسم مالِ غیر کے اطلاف کو جائز کر دیتا ہے لیکن وہ اس کا زامن بھی ہوگا احناف کے یہی مسئلہ ہے یہاں گفتگو اتنی ہے کہ اکراہ کے سبب تیسیر ہونے نو ہونے کی تفصیل یہاں مطلوب نہیں ہے یہ ایک لمبی اور الگ بحث ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بحث سے خالی سے اس لئے کہ ہم مقاسب ذکر کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ علماء اکراہ کو تیسیر کا عام سبب مانتے ہیں بس اس کی زمنی تفصیلات سے غرض نہیں ہے یہ کہلانی صاحب فرمانا چاہتے ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمده نصد اللہ علیہ اللہ انتا استخدرکا و نتو